سلام علیکم دوستوں کیسے ہیں؟ دوستوں آج میں آپ کو ایک بے باگ بادشاہ کا قصہ سناوں گا قصہ بہت مختصر سا ہے قصہ بہت چھوٹا ہے لیکن یہ آپ کی زندگی کو بدل دینے والا قصہ ہے اور یہ قصہ سن کر پھر ہمیں سوچنا ہے اپنے موٹے دماغ سے کہ کہیں ہمارے گھر اور خاندان میں ہمارے رشتہ داروں میں اور ہمارے پڑوسی اسی نسل کے تو نہیں پایا جاتے جیہا ناظری میں بات کر رہا ہوں سلطان محمود غزنبی کے بارے میں سلطان محمود غزنبی کے نام سے کون نہ واقف ہوگا سلطان محمود غزنبی کا نام ہر انسان جانتا ہے ہر انسان سلطان محمود غزنبی کے نام سے واقف ہے قصہ یوں ہے سلطان محمود غزنبی کے پاس ایک مرتبہ ایک چکور لائے گیا چکور ایک پرندے کا نام ہے چکور نامی ایک پرندہ لائے گیا سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اتنی کیا قیمت اس کی لوگیں وہ پرندہ سلطان محمود غزنوی کے پاس بینچنے کیلئے لائے گیا سلطان محمود غزنوی نے کہا کیا قیمت اس پرندے کی لوگیں بینچنے والے نے کہا کہ اس کی قیمت اتنی ہے بہت زیادہ قیمت بتائی سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ یہ پیر سے بھی لگڑا ہے پیر سے معذور بھی ہے آپ اتنی قیمت اس کی کیوں بتا رہی ہیں بینچنے والے نے کہا یہ معذور ضرور ہے پیر سے لنگڑا ضرور ہے لیکن اس کے اندر ایک ایسی صفت ہے ایک ایسا اس کے اندر اُنر ہے جس کے ذریعے سے میں پورا کاروبار چلاتا ہوں اور پوری آمدنی اسی کے ذریعے حاصل کرتا ہوں سلطان محمود غزنبی نے کہا وہ کیسے بینچنے والے شخص نے کہا کہ جب میں شکار کے لیے جاتا ہوں تو اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں اور پھر اس کو وہاں جال میں فسا دیتا ہوں جال میں فسانے کے بعد یہ ایسی طرح طرح کی آوازیں نکالتا ہے کبھی رونے کی کبھی ہسنے کی کبھی کسی اور طریقے کی طرح طرح کی آوازیں نکال کر اپنے دوسرے چکوروں کو بلا لیتا ہے اور پھر وہاں کر جال میں فس جاتے ہیں میں ان کو بہ آسانی پکڑ لیتا ہوں یہ اس کا ایک ہنر ہے کہ اپنی آواز کے ذریعے سے تمام چکوروں کو جال میں فسا دیتا ہے سلطان محمود غز نبی نے اس کی یہ بات سنی اور اس کے مو مانگی قیمت ادا کر دی جتنے پیسے بتایا تھے اتنے پیسے ادا کر دیے مو مانگے دام اس کو دے لیے اور اس سے وہ چکور لے لیا سلطان محمود غز نبی نے لیتے ہی چھوڑی مانگا کر اس کو زبح کر دیا بیچنے والے شخص نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے اس کو زبح کیوں کر دیا اس کے اندر تو اتنا ہنر تھا کیسی کے ذریعے سے پورا کاروبار میرا چلتا تھا اور پوری عمدنی اسی سے ہوتی تھی سلطان محمود غز نبی نے جو جواب دیا اور جو اپنے کلمات زبان سے نکالے وہ آبِ ذر سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں سلطان محمود غز نبی نے فرمایا کہ جو دوسروں کی دلالی کے لیے اپنوں سے غدداری کرے اس کا یہی انجام ہونا چاہیے کیا جواب دیا کہ جو دوسروں کی دلالی کے لیے اپنوں سے غدداری کرے اس کا یہی انجام ہونا چاہیے اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کہیں ہمارا تعلق ایسے لوگوں سے تو نہیں ہے ایسے انسان سے ہم جڑے ہوئے تو نہیں ہیں جو دوسروں کی دلالی کے لیے اپنوں سے غدداری کر بیٹھتا ہو اگر ایسے لوگوں سے تعلق ہے تو ضرور ان سے اپنے آپ کو بچائیں ہمیں یہ واقعہ یہی سبق دیتا ہے کہ غدداروں سے اپنے آپ کو دور رکھیں تاکہ اپنی زندگی ہشی خوشی بزار سکیں دوستوں کیسا لگا یہ واقعہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ